وینم مووی کے ریلیز میں ابھی دو سے تین دن باقی ہیں لیکن اس کی پریس سکریننگ ہو چکی ہے اور اس سے کوئی جو ریویوز آ رہے ہیں وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں سوائے دو چار کے میں نے دیکھا ہے باقی سب کے جو ہے ریویوز وہ اتنے زیادہ خاص نہیں آ رہے لیکن مجھے امید ہے کہ جو کامک بک کے فینز ہیں ان کو شاید یہ مووی پسند آئے اور ہر مارول کی مووی کی طرح اس میں بھی کریڈٹ سین ہے اور ان کی تعداد اس مووی میں ہے دو اور جن کی ڈیٹیل انٹرنیٹ پر آ چکی ہے تو میں نے سوچا کہ اس ڈیٹیل کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سینز کو جا کر آپ تھیئٹر میں خود دیکھیں تو آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہیں سپوائلرز تو ان دو کریڈ سین میں ایک امپورٹنٹ کریڈ سین ہے اور دوسرا آپ کے پاس ایک میننگلیس کریڈ سین ہے تو پہلے میننگلیس کی بات کر لیتے ہیں تو ایسا ہے کہ مووی جب اینڈ ہوتی ہے تو اس کے ایک ریڈ سین میں ہمیں صرف سپائیڈر مین انٹو دہ سپائیڈر ورس کا ٹریلر دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جائے رہی ہے کہ جو آگے سونی یونیورس چلے گی سپائیڈر مین کو لے کر وہ کس طرح چلے گی اب جو اگلا کریڈ سین ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کہ آپ کے پاس جو وینم ہے اس کی اگلی جو مووی یعنی اس کا جو سیکل ہے وہ کس طرح کا ہوگا اور مجھے کافی حد تک آئیڈیا تھا کہ یہ جو سین ہے یہ مووی میں کہیں نہ کہیں تو دکھائیں گے لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو ایکٹر ہے یہ کون ہوگا اچھا اب سین یہ ہے کہ جب مووی اینڈ ہوتی ہے تو ایڈی دوبارہ اپنی جنرلیس کی جوب پر لگ جاتا ہے اور اپنا جو ہے جنرلیسیم کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اسے ایک ایکسکلوزیو انٹرویو کی آفر ملتی ہے جو کہ پریزن میں ایک قیدی کا انٹرویو لینا ہے اب جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ جو قیدی ہے اس کا نام ہے کلیٹس کیسیڈی اور اگر آپ وینم کے فین ہیں اور وینم کی کامک سٹوڑی بہت پڑی ہوں گے تو آپ کو نام سنتا ہی پتا لگ جائے گا کہ یہ کلیٹس کیسیڈی کون ہے اب اگر کسی کو نہیں پتا تو میں بتا دوں کہ یہ ہے کارنیج یعنی کہ انٹ پہ انہوں نے یہ سٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو اگلی مووی ہوگی اس کا جو ویلن ہوگا وہ کارنیج ہوگا اور یہ سن کر میں کافی حران ہوا ہوں کہ جو کلیٹس کیسیڈی کا رول کر رہا ہے وہ ہے ووڈی ہیرلسن یعنی کہ جو آپ نے ناو یو سی می میں دیکھا ہے نا یا زومبی لینڈ میں اور ویلن مووی کو جو بندہ دیریکٹ کر رہے ہیں یہ وہی بندہ ہے جس نے زومبی لینڈ دیریکٹ کی تھی تو شاید اس وجہ سے ووڈی ہیرلسن کو یہاں پر لیا گیا کیونکہ ان کے ساتھ وہ اچھا ان کا بانڈ بنا ہو اچھا اب کارنیج کا میں آپ کو تھوڑا سا اوریجن بتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہوگے کارنیج بسیکلی ہے کیا اب آپ کے پاس ایک سپائیڈر مین ہے اس کا انہوں نے تھوڑا سا ڈارک ورجن بنایا جس کو انہوں نے نام دیا ویلنم کا اب جب مارول کومکس والے تھے وہ یہ چاہتی تھے کہ ویلنم کا بھی ایک ڈارکر ورجن بنایا جائے تو انہوں نے سوچا کہ جو ویلنم ہے وہ ہوسٹ کو چھوڑ دے یعنی کہ ایڈی بروک کو چھوڑ دے اور کسی اور بندے پر چلا جائے جو کہ ایک کلنگ مائنڈ والا ہو اور وہ بندے قتل کرتا ہو لیکن تب ایڈی بروک والے ویلنم کی پپولیٹی کافی بھڑ چکی تھی تو انہوں نے سوچا کہ اس کو ختم کرنے کے بجائے ہم نیا کریکٹر جنریٹ کر لیتے ہیں تو انہوں نے ایک نیا سمیوٹ بنایا جس کو انہوں نے نام دیا کارنیج کا اب کارنیج بھی ویلنم کی طرح ہے لیکن اس کا جو مائنڈ ہے نا وہ ایسا ہے کہ وہ بندے قتل کرتا ہے یعنی کہ آپ میجر ڈیفرنس یہی سمجھ لیں ان دونوں میں کہ ویلنم تھوڑا سا مورل ویلیوز رکھتا ہے لیکن جو کارنیج ہے وہ مورل ویلیوز نہیں رکھتا یعنی کہ آپ اس کی اگزیمپل اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح بیٹمن اور پنیشر ہے بیٹمن گنز کا استعمال نہیں کرتا لیکن پنیشر کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ گنز کا استعمال کرے تو آپ ایسی سمجھ لیں کہ ویلنم اور کارنیج اسی طرح کے دو کریکٹر ہیں اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کارنیج کی مووی کی طرف جا رہے ہیں تو کیا وہ بھی پی جی تھرٹین ہوگی کیونکہ اگر وہ مووی آر ریٹڈ نہیں ہوگی تو اس مووی کو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں یعنی کہ آپ پنیشر کی اگر ایک مووی بنائیں اور اس کو آر ریٹڈ نہ رکھیں تو فائدہ نہیں اس مووی کو بنانے کا اور دوسرا یہ کہ کیا پتا اگر اس کا یہ سیکل بنا رہے ہیں تو اس میں سپائیڈر مین بھی ہو یعنی کہ سپائیڈر مین اور وینم دونوں مل کر کارنیج کو روکنے کی کوشش کریں خیر یہ تھے وہ دو کریڈ سین جو اس مووی میں موجود ہیں اور امید ہے کہ جیسے ہی یہ مووی ریلیز ہوگی اس کا ریوی بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تو خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ موسیقی